بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس مائیسیلف موسی ننیف اور میں ایم کے پرپریشن کے پریٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں FGEI فیڈر گورمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیوشن کے آج ای ایس ٹی کا پیپر ہوا ہے گریڈ فورٹین کا اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ جو آج پیپر ہوا ہے اس کے ایم سی کیوز کس طرح کے ایم سی کیوز آئے ہیں اور ان کے جو ہیں پروبابل آنسر کون سے بنتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی فرسٹ ایم سی کیوز پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس دسٹنس بیٹوین مون اینڈ ارث زمین اور چاند کے درمیان دسٹنس کتنا ہے جی زمین اور چاند کے درمیان جو دسٹنس ہے وہ ہے تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر جو ہے وہ دسٹنس ہے زمین اور چاند کے درمیان یہاں سے ایک کوسٹن اور بن سکتا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ چاند سے زمین تک کتنے کتنے عرصے میں کتنے سیکنڈ میں کتنے ٹائم میں پہنچتی ہے تو وہ جو ٹائم ہے 1.3 سیکنڈ کہ چاند سے زمین تک جو لائٹ پہنچتی ہے وہ تقریباً ایک اشاریہ تین سیکنڈ میں پہنچتی ہے دوسرا کوسٹن ہے تھرامبو سائٹس آر نون ایز تھرامبو سائٹس کیا ہیں تھرامبو سائٹس پلیٹ لیٹس کو بولتے ہیں پلیٹ لیٹس کو تھرامبو سائٹس بولتے ہیں اور جو پلیٹ لیٹس ہیں ان کا فنکشن کیا ہے یہ بلڈ کلوٹنگ کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں خون کو جمانے کے اندر اس کے علاوہ یہاں سے دو کوسٹن اور بھی بن سکتے ہیں بلڈ کے اندر ریڈ بلڈ سیل بھی ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں اریتھرو سائٹس اور ان کا کام ہوتا ہے آکسیجن کو کیری کرنا تو کیری آکسیجن اس کے علاوہ ویڈ بی سیز یعنی وائٹ بیڈ سیل بھی ہوتے ہیں ان کو ہم لیوکو سائٹس بھی کہتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے دیفنس کے اندر یعنی ایمیونٹی جو آپ کی باڈی کی ایمیونٹی ہوتی ہے اس میں یہ رول پلے کرتے ہیں نیکسٹ قوسٹن دیکھئے جتنی بھی زمین پر میٹل موجود ہیں یونیورس کے اندر میٹل موجود ہیں ان میں سے سب سے لائٹس میٹل کونسی ہے تو جو سب سے لائٹس میٹل ہے وہ ہے لیتھیم لیتھیم is the lightest میٹل on the earth اور اس کا جو ہے اٹومک میس 7 ایم یو ہوتا ہے اس کا اٹومک میس 7 گرام بھی ہم کہہ سکتے ہیں 7 گرام بھی اس کا اٹومک میس کہہ سکتے ہیں 7 ایم یو بھی کہہ سکتے ہیں نیکسٹ دیکھیں آڈومیٹر آڈومیٹر کیا ہے اور یہ کس کو میر کرتا ہے آڈومیٹر جو ہے وہ distance کو میر کرتا ہے distance کو میر کرنے والا instrument آڈومیٹر کہلاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو گاڑیوں میں یا بائکس کا جو میٹر ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سب میٹر ہوتا ہے جس پہ وہ بتاتا ہے کہ جو گاڑی ہے اس نے کتنا distance cover کر لیا ہے جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ ODO ODO stands for Audometer تو Audometer جو ہے وہ گاڑیوں میں لگا وہ میٹر ہے جو ہمیں distance coverage کے بارے میں بتاتا ہے کہ گاڑی نے کتنا distance travel کر لیا ہے next question دیکھیں رو بوٹ ان 1956 مووی 1956 میں ایک مووی آئی تھی ہالی ووڈ کی اس کا نام تھا Forbidden Planet Forbidden Planet میں ایک رو بوٹ نے رول پلے کیا تھا اس رو بوٹ کا نام تھا رو بی رو بی بی وائے رو بی was the name of that رو بوٹ جس نے اس کے اندر کریکٹر پلے کیا تھا رو بوٹ کا مووی کا نام تھا Forbidden Planet next question دیکھیں which type of waves are used in night vision رات کے وقت دیکھنے والے جو instruments ہیں جیسا کہ binaculars ہوتی ہیں جو military وغیرہ کے پاس ہوتی ہیں ان کے اندر کون سی آپ ریز یوز کرتے ہیں تو ان میں جو ریز یوز ہوتی ہیں وہ آئی آر انفراریڈ ریز یوز ہوتی ہیں انفراریڈ ریز جو ہیں وہ night vision cameras یا جو night vision binaculars ہیں ان کے اندر یوز کی جاتی ہیں next دیکھیں freezing water freezing of water جو ہے foreign height میں کس scale پر water جو ہے وہ freeze کرتے ہیں اگر ہم foreign height scale use کرتے ہیں تو کس scale پر جو ہے وہ water freeze کرے گا تو اس کا answer ہے 32 degree foreign height 32 degree foreign height پر جو ہے وہ water freeze کرتا ہے اب اگر ہم یہی value celsius میں لینا چاہے تو 100 degree celsius پر جو پانی boil کرے گا اور 0 degree celsius پر جو water ہے وہ freeze ہوگا اگر ہم یہی temperature kelvin میں لینا چاہے تو 273 kelvin پر water جو ہے وہ freeze ہوگا اور 373 kelvin پر جو water ہے وہ boil ہوگا اب یہاں پر ایک بات اور ذریعہ میں رکھ نہیں ہے کہ جو foreign height ہوتا ہے اس کے اوپر یہ degree کا نشان لگاتے ہیں جو degree celsius ہے اس کے اوپر بھی degree کا نشان لگاتے ہیں لیکن جو kelvin ہے اس کے اوپر ہم degree کا جو چھوٹا سا goal دائرہ ہے وہ نہیں لگاتے next question دیکھئے gobi desert in جو gobi desert ہے وہ کہاں واقع ہے gobi desert جو ہے وہ دو countries ہیں china اور manggolia ان دونوں کے درمیان واقع ہے ان دونوں میں موجود ہے لیکن اس کا جو major part ہے that exist in manggolia تو اس کا جو option ہوگا اگر option china یا manggolia دونوں دیئے گئے ہیں تو اب china manggolia دونوں کو ٹک کریں گے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے تو چائنا کے اندر بھی اس کا part ہے اور manggolia کے اندر بھی اس کا part ہے تو دونوں میں یہ divided ہے next question دیکھیں علامہ اقبال delivered his famous الاباد address خطبہ الاباد کی بات کر رہا ہے کہ خطبہ الاباد جو ہے وہ علامہ اقبال نے کب دیا تھا تو 1930 30 دسمبر جو ہے 1930 میں انہوں نے اپنا بڑا مشہور خطبہ دیا تھا جس کے اندر انہوں نے پاکستان کا ایک تصور پیش کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ برے سگیر میں مغربی حصوں کو ملا کر اور بنگال کو ملا کر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے وہاں پر ایک آزاد حکومت قائم ہونی چاہیے جس کو ہم جو الشائر مشرق کا خواب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو خواب ہے سب سے پہلے علامہ اقبال نے دیکھا تھا اس لئے ان کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے یہ جو جلسہ تھا that was 25th session یہ جو ہے مسلم لیگ کا all india مسلم لیگ کا 25th session تھا اور اس کی جو صدارت کی تھی وہ علامہ اقبال نے کی تھی علامہ اقبال وازدہ president of this session اور اس session کے اندر انہوں نے خدوہ علاباد پیش کیا تھا total senate members پاکستان کی جو اسمبلیز ہیں اس کے دو حصے ہیں ایک ہے ایوانے بالا اور ایک ہے ایوانے زیری ایوانے بالا کو senate کہتے ہیں اور ایوانے زیری کو قومی assembly یعنی national assembly کہتے ہیں جو قومی assembly ہے اس میں جو seatیں ہوتی ہیں وہ ہر صوبے کے اس کی تداد کے لحاظ سے ہوتی ہے جبکہ senate میں تمام جو ہے وہ صوبوں کو برابر نمائدگی دی جاتی ہے تو senate کی جو total شستے ہیں جو total seats ہیں وہ 96 ہیں اس میں دیکھیں پنجاب کی 23 seats ہیں سندھ کی 23 seats ہیں بلوچستان کی 23 seats ہیں اور کے پی کے کی 23 seats ہیں اور اسلام آباد کی جو ہیں وہ چار seat ہیں 23 جمع 23 جمع 23 جمع 23 یہ ملائیں گے تو total بنتی ہیں 92 تو اس میں اگر آپ 4 seats جو ہیں وہ اسلام آباد کی ایڈ کر لیتے ہیں تو 96 seats جو ہیں وہ senate کی ہوتی ہیں next دیکھیں after 2024 election who became the speaker of national assembly national assembly کے جو speaker ہیں وہ ہیں سردار آیاز صادق سردار آیاز صادق جو ہیں وہ 2024 کے election کے بعد جاؤ سپیکر قومی assembly بنے ہیں provincial status of GB گلگت بلتستان GB stands for گلگت بلتستان گلگت بلتستان کا status کیا ہے اس کا جو status ہے وہ semi autonomous ہے وہ نہ تو ایک independent state ہے نہ ہی وہ proper province ہے اس کا جو status ہے that is in between province and an independent state تو انہوں کہتے ہیں اس کا جو status ہے وہ semi autonomous ہے new political map of پاکستان پاکستان کا جو نیا political میپ ہے وہ کب پیش کیا گیا تھا چار اگست دو ہزار بیس کو پیش کیا گیا تھا پانچ اگست دو ہزار انیس کو پانچ اگست دو ہزار انیس کو انڈیا نے کشمیر کا special status ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مومنٹ چلی تھی پاکستان کے اندر کہ ہم کشمیر کو سپورٹ کریں گے اس وقت پاکستان میں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ تھی پاکستان طریق انصاف اور پاکستان کے پرائم نیسٹر تھے ان کا نام تھا امران احمد خان نیازی تو ان کی قیادت میں ایک میپ پیش کیا گیا تھا جس میں کشمیر کو پاکستان کا پارٹ دکھا جا جیسا نیکس دیکھیں جی کوششن ہے ایٹین امینڈمنٹ کب پاس ہوئی جی ایٹین اپریل 2010 یہ جب پرویز مشرف کا مورش اللہ ختم ہوا 2008 میں الیکشن ہوئے اور ایک نئی گورنمنٹ آئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی تو انہوں نے ایک ایٹین امینڈمنٹ کے ان کو دوبارہ سے ٹھیک کیا گیا جو کہ پرویز مشرف نے اپنے ڈکٹیٹر شپ کے دور میں اینز کی ایک شکل بگاڑ دی تھی اس کو چینج کرنے کے لیے ٹوٹل نوے شکوں کے اندر اس کو تبدیلی کی گئی تھی اور اس کو پاس کیا گیا تھا ایٹین اپریل 2010 اس کے علاوہ اس کے کچھ اور پائنٹ بھی دیکھ لیں اس وقت جو پاکستان کے پرائیم نیسٹر تھے یوسف رضا گلانی ان کا تعلق جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اب یہاں پر ایک اور بات دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے چیئرمن سینٹ ہے پاکستان کے وہ یوسف رضا گلانی ہے پریزنٹ چیئرمن سینٹ اب اس کی کچھ امپورٹنٹ خصوصیات دیکھ لیں جو ایٹین امینڈمنٹ کیوں امپورٹنٹ تھی سب سے پہلے اس میں ففٹی اے ٹو بی کو ختم کیا گیا ففٹی اے ٹو بی ایک ایسا اختیار ہے جس کے تحت جو ملک کا صدر ہے وہ منتخ بس عملی کو برخواست کر کے نئے ایریکشن کا آرڈر دے سکتا ہے تو اس کو ختم کر دیا گیا یعنی ففٹی اے ٹو بی کا خاتمہ ہوا اس کے بعد جو شرط تھی کہ کوئی بھی شخص تین سے زیادہ بار پرائم نیسٹر نہیں بن سکتا تو جو نواز شریف صاحب تین دفعہ پرائم منسٹر بن گئے تھے اور چوتھی دفعہ خواہش بن تھے پرائم منسٹر بننے کے تو اس لئے انہوں نے اس شک کو بھی ختم کروایا کہ تین دفعہ جو پرائم منسٹر بننے کی شرط اس کو آئین سے ختم کر دیا جائے یہ بھی آئیٹین آمنٹمنٹ میں ہوا تھا پاکستان ریزولوشن واز موفڈ بائی پاکستان ریزولوشن کس نے پیش کی تھی یہ ہوئی تھی 23rd مارچ 1940 منٹو پارک جس کو آج کل آپ گریٹر اقبال پارک کہتے ہیں گریٹر اقبال پارک نیا نام جو ہے وہ گریٹر اقبال پارک 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 اس میں جلسہ ہوا تھا 23 ان کا جو ٹائٹل تھا وہ شیر بنگال تھا فضل حق کو شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے اور اس قرارداد کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو مسلم ایسے علاقے جن میں مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے ان کو ملا کر ایک نیا وطن بنائے جائے گا یاد جکے گا اس قرارداد کو نام دیا گیا تھا قرارداد لاہور یعنی جو مسلم لیگ نے اس کو نام دیا تھا اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا تھا انہوں نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا تھا جو کہ آج بھی اسی نام سے مشہور ہے پاکستان ریزولوشن دیکھیں پاکستان کا جاتا ہے وہ فیصلہ باد سب سے زیادہ پاکستان کی فیصلہ باد میں ہے which fort in the sind is unesco declared heritage unesco declared heritage رانی کوٹ کا قلعہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس قلعے کو یونesco declared heritage کہا جاتا ہے پاکستان میں ٹوٹل ٹوانٹی سکس پلیسی ایسی ہیں جن کو unesco declared heritage کا status دے دیا گیا ہے پاکستان became the member of UNO پاکستان UNO کو member کب بنا پاکستان UNO کو مемبر بنا تھا 1947 میں جیسے ہی پاکستان ازاد ہوا تو پاکستان UNO کو مемبر بنا اس کے بعد دیکھئے average of 0446010 ان کی ہم نے average نکال لی ہے average کو آپ add کریں جیسے 0 plus 4 plus 4 plus 6 plus 0 plus 10 ان تمام کو add کریں اور جتنے number ہے total number 6 10 0 6 4 4 0 total 6 numbers ہیں تو 6 سے divide کر دیں اوپر والے کو add کریں گے تو 24 24 24 6 answer 4 تو اس کا 4 ہوگا ایک اور کوشن دیکھیں multiplication ہے 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 اس کا answer کیا ہوگا اس کو کریں 2 into 2 ہوگیا 4 4 into 2 ہوگیا 8 8 into 3 ہوگیا 24 24 کو again 3 سے multiply کریں تو answer آجائے 72 تو ان تمام ڈیجرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آجائے 72 دیکھیں ریمینز آف ٹریسی آف لیونگ آرگنزم لاکھوں سال پہلے زمین کے اوپر جو جاندار موجود تھے جن کے اندر نارمل آنیمل بھی تھے جن کے اندر پلانٹ بھی تھے وہ جب ڈیڈ ہونے کے بعد زمین دفن ہو گئے تو ان کے اوپر پریشر اور تنپریچر بڑھنے سے وہ کنورٹ ہو گئے تھے فوسل کے اندر تو جو ڈیڈ ریمینز ہیں جو زمین کے دفن ہے چٹانو کے اندر یا زمین کی تہوں میں ان کو کہا جاتا ہے فوسل کہا جاتا ہے سی کہتے ہیں سرکم فیرنس اگر آپ کو سرکم فیرنس دیا گیا ہے تو آپ کس طرح سرکل کا جو ہے وہ ایریا فائنڈ کر سکتے ہیں سرکل سپورز اگر یہ سرکل ہے تو اس کا یہ جو دسٹنس ہے جو اس کو کور کرتا ہے وہ اس کا کہلاتا ہے سی تو اگر آپ سی دیا گیا ہے تو سی سے آپ کیسے ایریا نکالتے ہیں فارمول ہوتا ہے سی سکیر اوور فور پائی سی سکیر اور فور پائی اگر آپ کو سرکم فیرنس دیا گیا ہے تو اس سے آپ سرکل کا ایریا نکال سکتے ہیں یہ ہمارا لاسٹ کوسٹن تھا آئی ہوب کہ آپ نے کوسٹن کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اب لاسٹ بات کہ ایم کے پرپیشن کے نام سے ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں آنے والی نئی ویڈیز کو ووچ کریں دیکھیں ان کو لائک کریں اور شیئر کریں اس کے علاوہ جو فیس بک ہے اس پر بھی ہمارا پیج ایم کے پرپیشن کے نام سے ہے اس کو بھی ضرور فالو کریں اور جتنے بھی پبلک سورس کمیشن ہیں چاہے وہ ایف پی ایسی سیندھ ہے کپی کے ہے ان تمام جو کمیشن ہیں ان کے جو اگزیمز